بڑی پیش رفت ہوئی ہے آج عدالتی کاروائی کے دوران ایک آئینی شاہد نے محمد یاسین ملک کی شناخت کی سی بی آئی کی وکیل مونکہ کولی نے کاروائی کے بارے میں تفصیلات بتاتے ہوئے کہا کہ آج دو گواہوں کو تلب کیا گیا تھا جن میں سے ایک گواہ موجود تھا اور اس نے یاسین ملک کی شناخت شوٹ روم میں سے ایک کے طور پر کی ہے ان کا کہنا تھا کہ فائرنگ کے واقعے میں یہ گواہ بھی زخمی ہوا تھا مونکہ کولی نے کہا کہ کیس میں یہ کہم پیش رفت ہے قابل ذکر بات ہے کہ پچیس جنوری انیس سو نوے کو سری نگر کے مضافات میں واقعے راولپورا علاقے میں ایک سکویٹرون لیجر سمیت چار آئی ایف اہلکار ہلاک اور بائی زخمی ہوئے تھے کیس کی آج جمعوں کی خصوصی عدالت میں سماعت ہوئی کیس کی اگلی سماعت کی تاریخ پندرہ اور سولہ فروری مقرر کی گئی ہے ہوسٹ کلنگ ماملے میں آج جمعوں کی سپیشل کوٹ میں یاسین ملک کی سنوائی ہوئی اور اسے جو بھی ملزم اس میں ہے اس کی ہیئرنگ آج کوٹ میں ہوئی آج کوٹ میں کس طرح کی پروسیڈنگز رہی اس ماملے پر پوری باتچیت کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں مونکہ کولی جو کی سرکاری وکیل ہیں جو اس کیس کو پرچو کر رہی ہیں سرکار کے طرف سے مادم آپ سے یہ جانا چاہیں گے کہ آج کس طرح کی جو کوٹ میں ہیں پروسیڈنگز کیا ہوا آج کوٹ کہنا ہے دیکھیں آج جو انڈین ایئر فورس کیلنگ کا ماملہ تھا وہ آج کوٹ میں لسٹڈ تھا اور اس میں ہم نے ویٹنیسز سمن کی تھی جس میں دو ویٹنیسز کو سمن کیا تھا اس میں سے ایک ویٹنیس آئی تھی اور جو ویٹنیس آئی تھی وہ خود ایئر فورس میں کام کرتے تھے اور انہوں نے اپنا پورا بیان دیا اور جس میں انہوں نے یاسن ملک کو ایڈنٹیفائی کیا اور انہوں نے بتایا پورا کوٹ کو کلیر میں سے بتایا کہ ان کو خود بھی کیسے بولٹ انجریز ہوئی اور کتنے فاصلے سے انہوں نے دیکھا یاسن ملک کو ان پر گولی چلاتے ہوئے اور یہ ایک بہت بڑی مطلب achievement ہے prosecution کے لئے because we have he was identified and the person who was injured directly he has stated before the court and court نے انجری marks بھی اس کے دیکھے اور that was that is really an achievement by the prosecution جس طرح سے آج identify ہوا ہے جیسے سرکار آپ پر چھو کرتی ہیں جیسے کہ آپ نے خود کہا کہ آج وہ ایڈنٹیفائی ہوا ہے تو ہم یہ سمجھیں کہ یہ جو کیس ہے اس میں آگے جس طرح کی جو پروسیڈنگز آگے ہوں گی اس میں آسانی پیدا ہوگی آپ کے لئے کہ آپ اس کو اور بیٹر طریقے سے پریشو کر سکتے ہیں نہیں definitely پروسیڈنگز تو پہلے سے بھی ساری انہوں نے پوزیٹیو ڈائریکشن ہی چل رہی تھی جب اپ ایک ایک ایکیوزڈ کو آئیڈنٹیفائی کرتے ہیں جس کو خود انجری بھی ہوئی ہے اور اس نے آئینٹیفائے کیا ہے کہ ہی اس دے وان کو ہمارے اوپر گولیاں اس نے اوپن فائر کی تھی تو انہوں نے ہی انہوں نے دیفねٹلی ایک آئی ویٹنس ہے وہ موکعائی وارداد کا ایک گواہ ہے آئی ویٹنس ہے تو اس لئے ایک پوزیٹیو دائریکشن میں ہمیں لگتا ہے کہ ایک либо casingや رہا ہے ابھی اس معاملے کی کب سنوائی رکھی گئی ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ کیا یاسین ملک آج جوڑا تھا جیسے کہ وہ ورچول موڈ سے جوڑتا رہتا ہے بلکل بلکل یاسین ملک ورچول موڈ پر پریزنٹ تھا اور کوٹ نے اس کو موقع دیا اس کو کافی دیر کوٹ نے انسسٹ کیا کہ آپ اپنی کراس اگزامینیشن کرو جس طرح سے وہ جیسے پہلے بولتا رہا نہیں جی میں نہ کوئی لیگل ایڈ لوں گا نہ کوئی میں امائیکس لوں گا نہ میں کچھ اور میں خود ہی آکے اس کو کراس اگزامین کروں گا کسی بھی وٹنیس کو تو یہ تو ایک طریقے کار رہا کہ آپ ڈیلے کرنا چاہتے ہیں ٹرائل کو تو کوٹ نے اس کو کافی محلت دی کافی دیر کوٹ نے اس کو بولا کہ آپ کراس اگزامین کر لیں کیونکہ virtual mode پہ سارے hearing ہو رہی ہے ہر case میں ہو رہا ہے اور آج ہی کے دن میں اتنے سارے cases virtual mode پہ تھے اتنی سارے گوایاں ہو رہی ہیں سب کچھ چل رہا ہے وہاں پہ تو this is one particular person یہ کہتا ہے کہ نہیں مجھے personally آکے ہی کرنا ہے تو that is not he cannot dictate the terms to the court next date is 15 اور 16 February کے لئے رکھا ہے دو دن کا calendar fix کیا ہے اس case میں تو 15 اور 16 کو تو یہ کی مونی کا کوہلی جن کا یہ کہنا تھا کہ آج جو دو witnesses کو بولایا تھا ان میں سے ایک witness آیا تھا جس نے ایسی انمیلے کو identify کیا ہے اور وہ witness ہے جس کو گولی بھی لگی تھی اس حملے کے اندر وہ زخمی بھی ہوئی تھی تو اس سے prosecution جو سرکاری جو وکیل ہیں جو اس case کو پرشو کر رہے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ case پہلے سے بھی positive direction میں جا رہا تھا لیکن آج یہ سب سے بڑی اپلبدی ہے کہ ایک witness نے یاسین ملک کو اس معاملے میں identify کیا ہے ویڈیو جنلی صاحب آبٹ کے ساتھ منوج کول نیوز 18 جمو